یہ 5 سالہ یہ امام کیوں کر رہا ہے یہ امام کیا کر رہا ہے یہ آپ بھی تھے نا یہاں پہ اس لئے ڈال دے گے آپ کو برا نہ لگے امام تو مزے لے نا ہے اچھا پہلی ٹیم دنیا کی ایسی دیکھی ہے امام الحق اب بھر سب سے بڑے پرچی دنیا کے تیرے کو وہ پھر بھی کھلا رہے ہیں انزمام الحق کوٹا میں تُو کھیل رہا ہے کسی شو میں گیا اس طرح پہ بابر کپتان ہے بابر کی برائیہ کر رہا ہے میں نے پہلی بار دیکھا ہے بھائی تیر کو تُو ڈیزرب نہیں کرتا ٹیم میں جگہ تُو شو پہ جا کے تیرے اپنے کیپٹن جس کی رحم و کرم پہ تُو ٹیم میں آیا ہے اس کی برائیہ کر رہا ہے احمد شہزاد کے ساتھ اس سے پہلے شاہد آفریدی کے ساتھ بیٹھ گئے کہہ رہے بابر نے مجھے بولے کہ اس سے میچ فنیش نہیں ہوتا بابر سے میچ فنیش نہیں ہوتا تُو خود تُو نے اپنی پاکستان کرکٹ فنیش کروا دی تیرے سے میچ فنیش نہیں ہوتا اتنا کھٹیا پلیئر ساتھ من دیکھ ٹے پیا ٹے پیا تو باڈی لینگویچ وسند نہیں آ رہی باڈی ٹائٹ کرنے تیر کو پورا پھاڑ دیا پہلے ویرات نے پھاڑا جو رہی کھای کسر تھی وہ روہت نے پھاڑ دیا تُو ہر بندے سے تو پلتا ہے اس کے بعد تُو موں کھولتا ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر کرتا ہے تین سو کلومیٹر پر آر سے شوٹ جاتی ہے ساتھ میں حسن علی جنریٹر چلا رہا ہے واغا بورڈر واغا بورڈر میں ایکٹنگ کر رہا ہے ناب کھجو یہ ہے بابا رضم کی بربادی کی وجہ اس کی ناب کھجو کی بھائی واغا بورڈر بھائی جنریٹر چلا رہا ہے اور حسن علی اتنا دھیٹ انسان بڑی بڑی بکواس کرنے کے بعد اچھا یہ چمچہ گرییاں کر کے ٹین میں جنریٹر چلا رہا ہے چمچہ گری کر رہا ہے باب ہم تو اس کو کنگ بولتے ہیں ہم تو اس کی کنگ بولتے ہیں ابے وہ سڑکوں کے قابل نہیں ہے گیا گزرا وہ کسی کے لئے میں ایسی بات نہیں بولا جس کا آنکھوں میں وہ ہوں گا وہی ہے وہ پٹائیاں اس کی ہوئی ہے جو اس کو کنگ بنا رہا ہے اس کو کنگ بول رہا ہے اور میں ہمیشہ ایکزامبل دیتا ہوں حسن علی پاکستان انڈیا میں ہاری ورلڈ کپ بابر آزم جیسے ہی انڈیا سے ہاری بابر آزم چلا گیا براد بھائی ٹی شرٹ سائن کر دو چانچے کے لڑکے کے لئے تیری موہ پہ لانت لکھ دی لانت جہنم کی لانت ہے نا یہ میری فپو کے لئے شرٹ سائن کر دو یہ میری خالہ کے لئے شرٹ سائن کر دو یہ میری ہونے والی بی بی کے لئے شرٹ سائن کر دو بلے بیٹا اپنے لئے بھی لے جا کچھ سارے خاندان کے لئے لے کے جا رہا ہے تیری لئے بھی دی رہے تو کوئی بات نہیں 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 میں تو لانتی ہوں مجھے نیچے کوئی بات نہیں حسن علی اس نے ٹی شرٹ سائن کر آئی انڈیا سے ہارنے کے بعد انڈیا میں پوری قوم تمہاری صدمے میں خرار گئے اس کو دھیٹ کو فرم نہیں بڑا حسن علی باپس ہی نہیں گیا حسن علی آبے ہولیڈی میں آرہا تاج میں گھوم رہے آبے تو ہار گیا تیری بیست نہیں ہو کوئی گھر جا نو نو مجھے پاکستان پسند نہیں ہے انڈیا گھومیں گے I love my انڈیا دکھاؤ نا تصویر یار اتنے پیارے لگے وہ تو سچ میں کرتے ہیں حسن علی حسن علی ہارنے کے بعد انڈیا میں ہارنے کے بعد انڈیا توریزم کر رہا ہے چھٹی لے رہا ہے گھومو مہارت وہ تو کہہ رہا ہے بھائی اس نے سب کو کیا بولا کہہ رہا ہے جللی جللی ہارو مجھے ایک دو مہینے کی چھٹی چھٹی ہے انڈیا گھوموں گا ویسے ویزا نہیں لگے گا ابھی ویزا لگا گھوم لیتا ہوں پورا ویزا وصول کر کے گیا وہ یہ پہلے باہر ہار گئے تو ورلڈ کپ کے انڈ تک ویزا لگتا نا پورا وصول کر کے گیا ہے کہ بیگام انڈ تک ویزا لگا دوبارہ لگے گا نہیں آؤ انڈیا گھومیں تاج محل دیکھیں گے شاہوٹ جائیں گے ادھر کھانا کھائیں گے ادھر کھانا کھائیں گے تھالی کھائیں گے تھالی نصیب ہوئی نا بابر لے بریانی کھائیں گے لکھنوں کی بابر کو تو ہیدر آبادی بریانی بریانی تو جاتے ہوئے یار بیگام آپ پاکستان جانا پڑھ رہا ہے فٹ اے مو یار انڈیا میں مزا تھا اپلائے کریں سٹیزنشپ آپ کہ اجناان سامی کے بھی پانچ بار ریجیٹ ہوئی تھی نا اس کے بعد اس کو ملی تھی سٹیزنشپ آپ پلیز سٹیزنشپ کریں تو بیگام نے بولا آپ کی شکل ہی نہیں سٹیزنشپ والے آپ کو نہیں دیں گے انڈیاں چلی کوئی بات نہیں ٹرائے تو کر لیتا ہے یہ کر رہا ہے آپ کو پتا ہے ریپورٹیڈلی بابر نے شاپنگ بھی کری تھی انڈیا کے انڈیاں اس طرح بھی مزا ایسا نہیں کس طرح بھی مزا جائے کہ انڈیا ہار جائے ہم خوش ہو جائے ان کا اپنی جیت میں وہ نہیں ہے آپ کبھی بھی دیکھ لو ہم شیلنکا سے ہاریں گے یہ خوش ہیں ہم ورلڈ کپ فائنل ہاریں اب تم تین منہ تیرہ میں تمہیں پیل پال کے ہم نے پوستر بنا کے چپکا دیا تم چلے گئے خوش ہو گئے پورے کا پورا دیش دھو لگ میں تھی یہ پارٹی ہو رہی ہے کہ انڈیا ہار گئے جی اور سٹیلیا سے فائنل ہار گئی بس سٹینڈو پر پلنے والے اپنا کوئلے سے دات کا منجن کرنے والے بندے تم کو ہم نے فائف سٹار میں ہائیدر آباد میں تھیلویا وہاں آکے چائے کے ساتھ فوٹو دال رہا ہے ان کی دماغ کی آپ دیکھو یہی چیز ہے جو ان کو مروایا ہے ہمارے کبھی ایتھلیٹس نے ایسی ٹچی حرکتیں کبھی کبھی کریے ابے ٹچو تم ہائیدر آباد میں تمہیں نسیب نہیں آدھا ہوتے لکشت رہا تھا اس نے وہاں پہ لائیو ریپورٹنگ کری ہم نے ریپورٹس بھیجے کہ پاکستان آئیے ان کو خاترداری کرتے ہیں ایرپورٹ سے دیکھو آپ کتنا ان کو عزت ملی بس میں گئے یہ اتنی عزت ملی ان کو ایرپورٹ پہلے میں ایرپورٹ دیکھا کہتا ہے یہاں ایرپورٹ ہوتا ہے انہوں نے ہمارا بستان دیکھا کہتا ہے ان کا بستان ہمارے ایرپورٹ سے بیٹھا رہے اپنے ملک کو رپریزنٹ کر رہے ہو یہ چائے کے ساتھ پوٹو ڈال رہے ہیں بابر بھی یہ وہ ابناندن ہاں بابر بھی یہ امام الحق یہ وہ جو ابناندن والا جو ہوا تھا اس کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے ملک کو بس ایک دو چیزیں چیزیں بڑھ کے ماننے کے لئے اس کے لئے وہ کرکٹ کھیلنے آئے ہو کرکٹ کھیلو نا یہی حرکتوں انہی حرکتوں کی وجہ سے برباد ہو گیا بیکاوز ان کو انڈیا کی نفرت لے ڈوبی صحیح بات ہے وہاں پہ تُو چائے کی فوٹو ڈال رہا ہے یہ پہلا تُو انڈیا لینڈ کیے ہوتیل گئے ہو تمہارا فوکس کیا ہونا چاہیے ہم نے میچ جیتنا ہے ہم نے کرکٹ میں ہرانا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنا ہنڈر پسنٹ دیں کے چائے ڈال لے کر لے درامے کر لے میں نے اس طرح میں بولا تھا یہ بڑی اوچھی حرکت کری ہے ان لوگ نے کیا دکھانا چاہتے تھے ابھی نندن والی بات کر رہے تھے نا ہے نا کہ ٹیس فینٹیسٹک سارے بندے یہ ہی لکھ رہے تھے نا اب ہو گیا آج فینٹیسٹک مانگلہ دیش نے پہلا فینٹیسٹک رگڑ دیا فینٹیسٹک ہو گیا نا تو کرکٹرز کو کبھی بھی پولٹکس کے اندر کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنے چاہیے ہمارے کسی کرکٹر کو دیکھا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسی بات کریں ہمیشہ عزت دیتے ہیں بھائی ہمیشہ عزت دیتے ہیں ویرات کو لی تر living legend بن گیا پاکستان میں اتنا پیار دیا اس نے وسی مکرم کو پیار دیا بابا رازم کو کتنا چھوٹے بھائی کی طرح اس نے ہمیشہ تعلیف کری ویرات کی ٹی شٹ پچاس پچاس لاکھ میں اوکشن ہو رہی ہے دو تین کروڑ کے تو ٹی شٹیں دے دی اس نے بابا رازم کو دو روپے کی شکل نہیں اس کی دو تین کروڑ کے ٹی شٹ لے گیا ویرات سے اور پتہ نہیں کیا گے لے گیا ہوگا بھائی ویرات پہلی فرسن تو واپس ملا بولا پہ تُنہا دکھان کھولی میری ٹی شٹیں کھلی پر واپس کر ٹیس فینٹیسٹک ہے بچے اس کے بعد یہ آگے گئے پھر سارے میچ ہارے پھر رزوان کو جی رزوان ٹرول ہو گیا یہ ہو گیا اب تمہارے وہاں پہ ہمارے کرکٹیٹرز کو پتھر تک پڑ چکے کراچی کے اندر سمجھے لے تم کبھی کسی نے boycott نہیں کرا گئے پھر بھی کھیلے بیچ کنٹی نیو کرا یہ جو حرکت ہے شروع کری اس کی وجہ سے آج یہ حرکت ہے جو اب بعد میں جاؤ دیکھو بیفور ان آفتر ایکشن ریاکشن یہ ایکشن یہ ریاکشن ہے شاداب شاداب چھکی جو کھا رہو پبلک آکے پوچھنے لگنی بھائی کہ آپ تشکیر کھچانے سوڈو فین آئی ہے تشکیر کھچانے وہ پوچھ رہے کوئی میری فین آئے تشکیر کھچانے مطلب میری نہیں مطلب کسی کی بھی فین آئے تشکیر کھچانے اور وہ بولتے کہ آپ چکے کیوں خارہو مطلب آپ کسی بار کی فین ہیں وہ پھولنے لائک نہیں بچا کیا بلے گا اس کو پک چھنایا کہ آپ تشکیر کھچانے جب آپ کو پتا مانوز بول رہو تو آپ فوٹو مد کھچاؤں رضوان رضوان ایسا شماع میں مناوز ایسا شماع میں ایسا مشکل رضوان اسفر حتی موقع بنید رضوان رضوان اسفر� ہمیشہ رسپیکٹ بھی دیا ہے اسے رسپیکٹ بھی دیا ہے کبھی اس نے فالتو کہ بکواس نہیں کری ہے اور ابھی تک تو پلوٹنگ نہیں کری اب پلوٹنگ کرنی شروع کرے گا جب کب تاں ہی مل جائے گی یہ بابر آزم ٹوپیاں لیتے ہوئے ٹی شٹے لیتے ہوئے واپس آج ایر اسی تصویر ہے دو سو فالوڈ ہوئے تھے میرے کھلی سمیچ میں دو سو بے اب بیچ میں دیکھیں آپ بیچ ہے تو کیا رضیہ گندوں میں فضل سب سے بڑی جڑ کی فساد فساد کی جڑ جو بھی بول لیجی آپ بابر آزم سینٹر یاد اچھا یہ مکہ شاہین نے مار رہا ہے شاہین نے مکہ مار رہا ہے تب ہی شاہین یس حسر ہے کہنا میں تو باہر ہو گیا لیکن تیر کو پلوٹنگ جاؤں تو آپ یہ دیکھیں اب بابر آزم کو بھی جس طریقے سے اس نے پلوٹنگ کری رن ایک میچ میں نہیں ہے میں تو یہ دیکھ کے حران ہوں پاکستان جیسی قوم پاکستان جیسا دیش جس میں نہ مطلب اتنا برکت نہیں ہے پیسے سے ایکنومک لیکن کرکٹ کے لئے اتنا پیشن تھا کہ برداشت نہیں کرتے تھے دو سیریز کسی خراب ہو جائے باہر نکال دیتے تھے اچھا چاچو کو تو بھولی گئے پیچھے چاچو پیچھے ہیں افتی انتظار میں کاؤ بوئی کاؤ بوئی آف ٹیکسس آرے آج کل موٹ آر یار ہم چاہتا کہ کجور کا ریل ہی لگائے ہم کو کجور کا ریل ہی لگا ہے یہ جیبلن ہمارے کولوں میں وڑوا دیا اس نے بابر آزم نے ہم نے اس کو بولا بھی تا کہ بھائی کرکٹ ہمارے لئے نہیں ہے ہم چاہتا ہے کہ پٹری کے اوپر ہم بچائے چدر انتاش کا کھیل کھیلے کہ بولو راجہ کہاں پر ہے تو بابر آزم ہمارے گدی پر تپڑ مار کے بولتا ہے کہ ہم ہی راجہ ہیں اب تو کون سے بات کرا جائے ہمارا باجہ بجوا دیا تو نے بھائی ہم اچھا ہے کہ ہم ڈروپ ہوا آج کم سے کم توڑا بزنس سلتا ہے بھائی پچتر اسی روپیہ دن کا بن جاتا ہے ہم اسی میں خوش رہتا ہے تو اب یہ بابر آزم کو دیکھئے اور ساتھ میں شاہین شاہ آفریدی شاہین آفریدی وہ آدمی ہے جس نے ان کو جتوایا تھا وہ وان فیفٹی لی بارا مانچ اسی کی بولنگ نے جتوایا تھا لیکن کیونکہ اس نے چوڑپنتی کری بعد میں کیونکہ اس نے آور ایکٹنگ کری بعد میں کیونکہ یہ چھوٹے آدمی کو چھوٹے ذہن کے آدمی کو سکسس پرداشت نہیں ہوتی وہ اپنا شو آف کرنے لگتا ہے کہ میں نے ویرات کو ایسے آؤٹ کر دیا اس کے بعد زندگی میں کبھی اوپر نہیں آ پایا یہ آدمی کپتان بھی بنا پھر کپتانی چھین لی جو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے بڑا سپورٹ کر رہا تھا نا اس کو بابر کو بابر نے زمزم زمبا کو اسی نہ چھین لی طریقہ اپتانی سو یہ سارے کے سارے جو اب لوگ کپ میں بیٹھے ہیں ان کو کھانے میں بند کر کے مارنا چاہیے کولو پر ڈنڈے اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے ان کی اتنے گھٹیا اور آج آج تو یار لٹری دیکھو ہر یہ ورلڈ کپ میں بڑے ورلڈ کپ میں کوئی نہ کوئی چھوٹی ٹیم سے ہاری جاتے کوئی بڑی بات سکتا ہے ان کی یہ ہسٹری رہی ہے یہ گھبرائے ہوئے ہوتے پتہ نہیں کیوں ڈر کے آتے ہار جاتے لیکن آج جو ہو گیا ہے نا آج تو بات یہ ہے نا کی دونوں ٹس ماچز آپ ڈراؤ کی بات کر رہے ہو ان کو جیتنے چاہیے تھے سیری جیتنے چاہیے تھے پہلا ٹس ماچز آپ جیتنا چاہتے تھے آپ جیتنا چاہتے تھے تب ہی تو ڈکلیر کیا تھا آپ نے